موسیقی دور پھرنے سے نوجوان کی موت کا معاملہ وزرالہ حمصر شہباز اور رائشی پنجاب کا ساکھ نوٹیف پتنگ باسوں میں خلاف کارروائی کرنے کا حکم دے دیا سی سی پیو نے ایسے چو تھانا مصر شاہ کو محتل کر دیا ایس پی کو محکمانہ انکواری کی ہدایت کر دی شہر میں آندھی کے باعث متعدد ہاتھ ساتھ شاہپور کانجرہ میں گیارہ کیوی کتار موٹر سائیکل سواروں پر گر گئے گرنٹ لگنے سے موٹر سائیکل سوار ماں بیٹا موکہ پر جام بھگ ریسکی اور پولیس کے ٹیموں نے لاشوں کو تحویل میں لے لیا تیز آندھی کے باعث 145 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے فیڈر ٹرپ ہونے سے متعدد علاقے بجلی سے محروم رہے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسٹائز اشیا کی خریداری کتھن مرحلہ اشیا کی خریداری کے لیے پہلے نادرہ کا ایس ایم ایس آنا لاسیم کاؤنٹر پر شناکتی کارٹ کے ساتھ فون نمبر درج کروانا بھی سروری یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا چار سو چینی ستر روپے اور گھی دو سو ساٹھ میں دستیاب یوٹیلیٹی سٹورز پر لوڈ شیڈنگ سے سسٹم بند رہنا بھی معمول بن گیا سسٹم سسروی کا شکار ہونے سے ساری فیلم کتاروں میں لبنے پر مجبور لاہور کے باسیوں کو ساپ پانی کی پراہمی کا منصوبہ متاسے واسطہ کے لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں ٹیوبل چلانے میں مبینہ کو تاہی تین سو ٹیوبل کے ساتھ جنریٹرز کی ادم موجود کی کا انکشاف لوڈ شیڈنگ کے دوران شہر میں پانی کی قلت پیدا ہونا معمول بن گیا واسطہ حکام کہتے ہیں سابق دور حکومت میں جنریٹرز بند کرنے کے کامات آئے تھے نئی حکومت کی منصوری کے بعد جنریٹرز کو فال کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا تھانہ سندر کے علاقہ سے تاوان کے لیے اغواہ پانچ سالہ بچہ بازیاب بچے کو دس کروڑ روپے تاوان کے لیے اغواہ کیا گیا تھا ملزم سجاد اور اکرام کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا گیا دی آجی انویسٹیکیشن کاملان آدل کہتے ہیں بچے عریض کی ستیلی نانی نے آشنا شہباز سے مل کر واردات کا منصوبہ بنایا ملزمان دوبائی کے نمبر سے بچے کے والد کو کال کرتے تھے شہر میں منکی پوکس کا خطرہ مردلانے لگا محکمت سے نے تیبی عملے کی تربیت کا آغاز کر دیا پنجاب کے ہر ہسپتاس ایک ڈاکٹر، نرز اور پیرامیڈکس کی تربیت کی جائے گی تیبی عملے کو منکی پوکس کی تشخیص اور علاج کی حوالے سے آگاہ کیا جائے گا وائس چانسلر، یو ایچ ایس، ڈاکٹر، جابے ڈاکٹرم کہتے ہیں تیبی عملے کو کرونا کے طرح منکی پوکس سے خطرے سے نمبرتے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے منکی پوکس کے مشتبہ مریض کو بھی کرنٹینہ میں رکھا جائے گا گاریوں کی بائیومیٹرک ٹرانسفر کا معاملہ ایک سائیس حکام کو گاریوں کی فیزیکل چیک اپ کرنے میں مشکلات کا سامنا ذراعی کے مطابق حکام نے حکومت سے 10 سے 15 کنار جگہ کے لیے ڈیمانڈ کی ہے ایک سائیس حکام کہتے ہیں تفاتل میں پارکنگ نہ ہونے سے گاریوں کا فیزیکل چیک اپ ممکن نہیں امسا شہباز کو عوض سے ہٹانے کے لیے کیس کی سمان چیف جسٹس لاہور ہائی کھوٹ نے سمانت کل تک ملتیوی کر دی عدالت کا تحریک انصاف کے وکیل بیریسٹر علی زفر کو دلائل جالے رکھنے کے ہدایے آئین کے آرٹیکل 63 کی تحت ووٹ نہیں ڈالے گئی وکیل پیٹی آئی کے دلائل منحریف ووچر کی سزا تو آئین نے تہہے جس کو ووٹ دیا گیا اس کے حوالے سے کوئی سدا متعین ہی نہیں چیف جسٹس امیر بھٹی کے ریمار وزیرالہ پنجاب کے الیکشن کے خلاف درخواستوں پر تحریری جواب ہائی کھوٹ نے جمع الیکشن سپریم کھوٹ کے آرٹیکل 63 اے کی تشریح سے قبل ہوا سپریم کھوٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا سابق گوونڈر کی جانت سے الیکشن کی چانبین غیر قانونی ہے سولہ صفحات پر مجتمع جواب کا مطلب حمزہ شباس نے جواب اپنے وکیل خالد اسحاب کے ذریعے جمع کروایا پنجاب کا سیاسی محاض شاہ ممود قریشی اور پرویسی لاہی کی ملاقات پنجاب کے آئین اور سیاسی بہران پر گفتگو وزیرالہ اور گوینر پنجاب کے حوالے سے آئینی امور پر بھی مشاورت شاہ ممود قریشی پاکستان تیرے کے انصاف کے پارٹی چلاس کی بھی استدارت کریں گے نون لیگ پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے ازادی مارچ میں شریک بچوں اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہمارے کارکنوں پر جو ظلم کیا گیا وہ عاملیت میں بھی نہیں ہوا رینما پی ٹی آئی شباس گل کی میڈیا سے قبط کو لانک مارچ کے دوران گاڑی کو نقصان پہنچانے کا معاملہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا پولیس ملاسمین کے خلاف اندراشی مقدمے کا مطالبہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وقلہ کی تھانا شپیق آباد آمن ایسے چو تھانا شپیق آباد نے درخواستے میں سے انکار کر دیا پانچ مقصود نشستوں پر عرقین اسمبلی کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرنے کا کیس عدالت نے کل الیکشن کمیشن سے تحریری جواب طلب کر لیا پی ٹی آئی نے مقصود نشستوں کے لیے نام فراہم کر دیئے ہیں وکیل فریقین صاف کا موقع وسیرالہ پنجاب ہمسہ شہباز سے پاکستان چیمبر آف کومڈرس کے وقت کی ملاقعہ تاجر براتری کے قوت درپیش مسائل اور معاشی چیلنجز سے مطالق تباتلے خیال وسیرالہ پنجاب کہتے ہیں سیاست ہوتی رہے گی سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا ہے اجتماعی پیسوں سے مشید کو مضبوط بنانا ہوگا لجے کے ریٹائیڈ ملانسیمین کو پلوٹ نہ دینے کا معاملہ لاہور ہائی کوٹ میں تو ہی نے عدالت کی دلخواست پر سمات ڈی جی الڈی نے جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی 24 اہم شہراہوں کو موڈل پروڈ بنانے کا منصوبہ بیوٹیفیکشن لاہور کے تحت تامیراتی کام جاری ڈی سنی لاہور کا مختلف علاقوں کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائے صلیہ تجابوساتی خاتمی کو یقینی بنانے کی ہدایے لڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن سمناباد میں چالی سے زائد غیر قانونی امارتیں سربے مہر کر دی گئیں درانے آپریشن لڈی اے ٹیم کو شدید مزہمت کا سامنا سمناباد، چوبورچری، کرشنگر، جیل روڈ، شادمان مسلم ٹاؤن میں نوٹسز جاری چار اصلاح کے کلوتے ساری پدالہ سیکیورٹی سے محروم عدالت میں سی سی پی او اور آئیش پنجاب کو خط لکھ دیا عدالتی عملہ اور موسیس جج کی سیکیورٹی موجود نہیں ہے نئے آنے والے جججز نے مقدمے قتل کی بھی فیصلے کر رکھے ہیں تاریف عدالت کو سیکیورٹی پراہم کی جائے حد کا مطلب مزدوروں سے متعلق قوانین میں ترمیم کرنے کا معاملہ التواح کا شکار قوانین کو یکچہ اور ترمیم کرنے کے لیے سٹیک ہولڈر سے تجاویز لی گئی تھی سات ماہ بعد بھی ڈیپارٹمنٹ حتمی تجاویز پر نہ پہنچ سکا ٹرین کا شیڈیول بدستور موتاسے کراچی اور کوئٹا سے لہور آنے والی متعدد ٹرینی تاخیر کا شکار مصافروں کو شدید مشکلات کا سامنا اور الہمرا ہول میں آزمین کو مناسقی حج کی تربیت دینے کا سلسلہ جاری لہور میں تربیتی پروگرام کا پہلا سیشن 26 سے 27 ماہ تک ہوا دوسرا سیشن 30 ماہ سے یکم جون تک جاری رہے گا موسیقی